بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے تمام بہن بھائی میرے تمام بیٹے بیٹیاں بلکل خریت سے ہوں گے میں آپ سب کے لیے بہت دعا گو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے لیے لازمی دعا کرتے ہوں گے آج ایک بہتی ضروری چیز میں نے کہا کہ مجھ سے اتنے اچھے جذبات میں آپ مشکریہ بھی دیتے ہیں اور اتنے اچھے فون آتے ہیں اتنے اچھے وائس میسیجز آتے ہیں تو ایک بہتی ضروری چیز جو ہماری روز مرہ زندگی میں ہمیں جس کی ضرورت ہے آج میں نے سوچا کہ آپ سب کی خدمت میں وہ ضرور پیش کروں گا تو وہ ہے حسار حسار ضرور قائم کیا کریں وہ کس طرح قائم کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بعد نماز فجر یا پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے آخر میں تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد ایک دفعہ آیت القرصی پڑھیں گے اور چاروں کل جو ہیں وہ بھی ایک ایک بار پڑھیں گے آخر میں تین مرتبہ پھر درود پاک پڑھ کے اپنے سینے پہ فوراں پھوک ماریں گے یعنی دم کریں گے اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف بھی پھوک ماریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا دن آپ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گے اور وہ گھر بھی ایسی آفت سے ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے گا اور یہ آپ مغرب تک یہ حسار آپ کا قائم رہے گا مغرب کے بعد بھی آپ نے بلکل اسی طرح ہی حسار کرنا ہے یعنی آپ تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے ایک دفعہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ آیت القرصی اور چاروں کل جو ہیں وہ ایک ایک مرتبہ پڑھیں گے ان کے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک ضرور پڑھئے اور اپنے اوپر دم کر دیں اپنے سینے کے اوپر پھوک دیں سینے کے اوپر پھوکنے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف بھی پھوکیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے صبح سے مغرب اور مغرب سے صبح تک ہر قسم کی آفت سے آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے میری بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ